جنابی سپیکر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں بہت ایک ورائٹ مل چکے ہمیں 75 سال میں بہت زیادہ مل چکے ایک تو ہمیں بڑا ایک ورائٹ ملا کہ ہماری پندرہ سال سے کم عمر بچیوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے بڑے ایک ورائٹ ہے جناب بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھلے ہفتے دھندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا جب میں تھانے پہنچا تو مجھے ڈی ایس بی صاحب کہنے لگے کہ جی اس نے اپنی برزی سے اسلام قبول کیا جناب سپیکر ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں جب اٹھانہ سال سے پہلے کیسے بندہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ کرسچن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی میں یا سکھ کرسچن کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی کرسچن ہندو یا سکھ ماں کا دودھ پیا ہے اس نے بچمن سے لے کے اپنی جوانی تک اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے جناب سپیکر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن میں وہ اس کو سپارا بھی نہیں آتا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی اس کو قرآنی آیت بھی نہیں آتی جناب سپیکر وہ کیسے مسلمان ہو چکی مجھے اس بات کی کوئی پتہ نہیں آتا آج تک نہیں سمجھائی جناب سپیکر آج تک نہیں سمجھائی میں نے اس ڈی ایس پی سے کہا اس سے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ سنا دے اگر یہ سنا گی تو میں مان جاؤں گا جناب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے تو ڈرائیونگ لسنس نہیں بنتا شناختی کارڈ نہیں بنتا جناب سپیکر تو یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں سر میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں بڑا ظلم ہو گیا ہم پہ ہم پر ترس کھایا جائے قائد عظم محمد علی جناب نے جوہاں ہمارے ساتھ خطاب کرتی ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر کسی کو کسی کے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی جناب سپیکر ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑی جرت کے ساتھ وہ دیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنچاب جب یہ پاکستان کا حصہ نہیں باندھ رہا تھا تو اس وقت کے نام نہاد لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا تھا جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان لیکن میری قوم کے لیڈروں نے جب ووٹ اندرکاس کر کے پنجاب اسمبلی کی شیڑیوں پر آیا تو میرے لیڈر نے یہ نعرہ لگایا بڑی جرت کے ساتھ بڑی دلیوی کے ساتھ اس نے کہا پاکستان بنائیں گے اور سینے پہ گھولی کھائیں گے جناب سپیکر ہمیں وہ گھولیاں کھانی پڑے تو ہم کھائیں گے ہمیں دندے ماریں ہمیں چھڑیاں ماریں ہمیں جوتیاں ماریں مگر یہ سارٹیفکیٹ نہ ہماری بچیوں کو دیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں جناب خدا کے لیے ہم پرہم کریں ہم بہت دکھی ہو چکے ہیں